اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں نے چکن اور ٹنڈیا بنائی ہیں کچھ لوگ اس نے کچھ کوترے بولتے ہیں کچھ لوگ انہیں ٹنڈیا کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے بہت ہی زبردست قسم کے ٹیسٹی سپائسی قسم کے بنتے ہیں چلیں جی ہم بھی ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان میتھرڈ ہے سب سے پہلے ایک پتی لیل اس میں میں نے آئل ڈالا اور دو چھوٹے پیاز میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیئے اس کو ہم براؤن ہونے دیں گے اچھے سے ہلا لیں گے اور براؤن ہونے دیں گے اب یہ براؤن ہو جائیں گے اپنی دیر میں یہ دیکھیں یہ ہری مرچے ہیں ادرکے اور لہسن ہے اس کو ہم اچھے سے کوٹ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں گے ہٹنڈیا میں نے باری باری کٹ لی ہیں یہ دیکھیں اور اس میں بھی جوگارہ نہیں ہوتے ہیں اور بہت مزیقی بنتی ہیں سپائسی سالن بنتا ہے ٹیسٹی اور یہ میں نے اسے بریک بریک کٹ لیا تقریباً ایک کلو کے قریب ہیں یہ یہ ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اٹھنی دیر میں اب میں اس میں لہسن ادرک اور ہری مرچے کوٹی ہوئی وہ ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے ایک دو منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ ادرک لہسن کی جو ہے کچھاپن وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھون گیا ہمارا تقریباً اب میں اس میں سپائسیس ڈالوں گی آدھی چمچ ہلتی پاوڈر کی ایک چمچ بھر کے لال مرچ پاوڈر اور آدھی چمچ ہی میں ڈالوں گی پینک ہمالیا سالٹ کی ایک ٹوماتر کا ٹاور ڈال دوں گی اب میں تقریباً آدھا کپ دہی کا ڈال دوں گی اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو مسالے کو اچھے سے بھون کے اب ہم اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہوگا چکن چکن تقریباً تین پاو کے قریب ہے آدھا کلو سے زیادہ اور ایک کلو سے کم ہے تین پاو ہے تقریباً اس کو مچے سے اس میں دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے اسے ہلالیا ہے میں نے اس دو سے تین منٹ کے لیے بھونوں گی یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو بھون لیا ہے تقریباً یہ دیکھیں اب میں اس میں کیا ڈالوں گی وہ ٹنڈیا ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ بھی ساری اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے ہلا دوں گی مکس اپ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو ہلا دیا ہے اب ڈھکن دے کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ جو ٹنڈیا ہیں یہ بلکل گل جاتی ہیں کھڑی کھڑی نہیں لگتی اور یہ بلکل چکن کے ساتھ چپک جائیں گی اور ایسا لگے گا جیسے چکن کا ہی مسالہ سا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ہلا رہے ہیں تقریباً یہ دیکھیں گھل مل سی گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تھوڑا ہی اس کو پکنا رہ گیا ہے اس کا جو پانی ہے ہم اچھے سے سکا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مارا سالن پکنے کے مراحل میں داخل ہو رہا ہے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور زیادہ چمچ نہیں ہلاوں گی تاکہ چکر نہ ٹوٹے اور اس کو ہم ہلا لیں گے اور پانی اس کا سارا خوش کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس پانی میں اس میں ایک چمچ ڈال دوں گی گرم سالہ پاورڈر اور یہ دیکھیں مسالہ پاورڈر بھی ڈال کے میں نے بھون لیا ہے یہ آئل اوپر آ گیا ہے اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فانل لکھ ہے کتنا اچھا زبردست لگ رہا ہے میرا سالن یقین ان آپ کو پسند آئے گا آپ بھی بنائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اس پی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ